عائشہ علی خون میں تضابیت اور گرمی ہے اس کا علاج بتا دے میرے بھائی اور میری بہنوں یہ جو بلڈ میں گرمی آ جاتی ہے یہ اصل میں ہے کیا یہ جگر کی گرمی یہ مسانے کی گرمی یہ پتے کی گرمی یہ پشاب میں جلن یہ سینے میں جلن یہ میدے میں جلن یہ ہاتھوں اور پیروں میں جلن میرے بھائی اور میری بہنوں جہاں جلن کا لفظ آ جائے اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے اور وہ وجہ کیا ہے شیطان میرے بھائیوں شیطان آگ سے بنا ہے جہاں شیطان ہوگا وہاں پہ جلن ہوگی بہت سارے بھائی ان باتوں کو دیپلی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے میرے بھائی اور میری بہنوں شیطان دشمن ہے اور شیطان کیسے آتا ہے اس کو سمجھو جب ہم کھانا جلدی جلدی کھاتے ہیں تو جلدی کا کام کس کا ہوتا ہے شیطان کا جب ہم کھانا جلدی جلدی کھائیں گے تو کھانا پروپر نہ صحیح طرح کٹے گا نہ پھٹے گا نہ چھرے گا نہ پسے گا اب جو دانتوں کا کام تھا حکیم لکمان نے کیا فرمایا حکیم لکمان فرمایا کرتے تھے بیٹا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا میرے بھائیوں تیزی کا کام یہ جلدی جلدی برتنوں میں پکائے ہوئے کھانے یہ سلور میں جلدی سے پکایا ہوا کھانا یہ پریشر ککر میں جلدی سے پکایا ہوا کھانا یہ جلن دیتا ہے جہاں جلن آئے میرے بھائیوں وہاں سب سے پہلے صبر لے کے آؤ صبر کیسے آئے گا جلن کی جو زد ہے آگ کی جو زد ہے وہ مٹی ہے اپنی ہر چیز مٹی میں کرو کھانا مٹی کے برتن میں پکاؤ کھانا مٹی کے برتن میں کھاؤ کھانا پانی مٹی کے برتن میں رکھو پانی مٹی کے برتن میں پیو اور اس کے ساتھ جلن کا بہترین علاج لوکی کا رس لو لوکی قدو کا رس لو اس کے اندر سبز دھنیا سبز پدینہ ملاو میرے بھائیوں میری بینوں صبح دوپیر شام پیو جلن کا بہترین علاج ہے چائے جلن پشاپ میں ہو چائے جلن سینے میں ہو چائے جلن ہاتھوں میں ہو چائے جلن پاؤں میں ہو چائے جلن شہرے پہ ہو چائے جلن آپ کے جسم میں ہو آپ کے جسم سے حدت نکر رہی ہو میرے بھائیوں جلن کا بہترین علاج لوکی اور قدو کا رس ہے لوکی لمبے قدو کو کہتے ہیں قدو گول میرے بھائیوں دونوں میں سے جو مجسر ہو اس کا جیسے گاجر کا رس نکالتے ہو اس کا رس نکالو سبز دھنیا سبز بدینہ مٹی کی کٹوری میں دوری میں رگڑ کے ایک چائے کا چمچ ایک گلاس لوکی کے رس میں ملا کے صبح دوپہر شام تین ٹائم پیو اس کے ساتھ سکنجویں بناو گڑھ والی سکنجویں بنا کے اس میں سبز دھنیا سبز بدینہ ملا کے میرے بھائی اور میری بہنوں اس کو پیو اس کے ساتھ ساتھ امبلی اور آلو بخارہ پانچ دانے امبلی کے پانچ دانے آلو بخارے کے دو گلاس پانی میں مٹی کے برتن میں بگو کے رکھو اس میں ذرا سا گڑھ ملاو صبح اس کو اچھی طرح چھان کے گرائنڈ کر کے چھان کے میرے بھائیوں یہ پیو یہ گرمی کا بہترین علاج ہے